اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی ہیلڈی ٹو ڈرنکس لے کے آئی ہوں ایک ہے میری موسٹ فیورٹ سمودھی اور ایک میرے بچوں کے لیے موسٹ فیورٹ جو وہ ڈرنکس صبح ناشتے میں لیتے ہیں ویورز اگر آپ یہ پورا جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا ویٹ کس طرح لاز کیا اور میں نے اپنے بچوں کا ویٹ اور ہائٹ کس طرح انکریز کی اس ڈرنک کے ساتھ تو آپ ویڈیو کو بلکل سکپ نہ کیجئے گا بس ایک کام کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اسے لائک کر دینا ہے ویورز ہمیشہ اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ اچھا ہیلڈی بریکفاست سے لیا کریں جس طرح ہم لیڈیز کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جتنا ہمارا اچھا ہیلڈی بریکفاست ہوگا جتنا ہم اچھا دن کا سٹارٹ لیں گے تب ہی ہم اپنا پورا دن اچھا گزار سکیں گے اور بچے جو ہیں وہ جتنا اچھا ہیلڈی گھر سے بریکفاست کر کے جائیں گے وہ اچھا ہی اپنی سٹڈیز میں اور باقی ایکٹیوٹیز پر پر فارم کریں گے ویورز میں نے اپنا ویڈ بہت لاؤس کیا کیونکہ صبح جب اٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو زائرہ کھانے کو دل کرتا ہی ہے آپ بھوکھا بھی سارا دن نہیں گزار سکتے تو وہ بھی میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو چلے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو میں نے آپ کو ڈرائی فروٹس کے ساتھ جو پاوڈر بنانا سکھایا تھا اور میں نے آپ سے یہ پرامیس کیا تھا کہ اس کو یوز کس طرح کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی وہ بنا کے سٹور کر لیا ہوگا آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح ہم یوز کریں گے کسے بڑے بچے سب یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا ویڈ گین بھی کر سکتا ہے اور ویڈ لاز کے لیے بھی یہ بہت یوزفل ہے ویورز یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس بات کا خاص کیا رکھنا ہے کسے فریج میں آپ نے سٹور کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر ابھی بھی آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ گرم ہے جن کی تاثیر گرم ہے ان کو ہم گرمیوں میں نہیں لے سکتے تو جتنی آپ کو قوانٹیٹی چاہیے جتنے آپ گلاس بنا رہی ہیں ادھر میں نے ابھی دو گلاس بنانے رہی ہیں تو ہم اس کی اتنی سی قوانٹیٹی 2.5 ٹیبل سپون جو ہیں اس کو ہم ایک باول میں لے کے اسے پانی کے اندر ہم سوک کر کے رکھ دیں گے آپ چاہے تو 20 منٹ پہلے بھی سوک کر لیں اور چاہے تو بشا کا پاور نائٹ بھی سوک کرنے کے لیے آپ اسے فریج میں رکھ دیں گے پس پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے 1.5 ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے اپنے بلینڈر میں ایڈ کر دینی ہے جس طرح آگے آپ کو انسٹرکشن ہے وہ ساری آپ فالو کریں یہاں پر سب سے پہلے میں بچوں کے لیے بتاؤں گی کہ میرے بچے کیا بریکفاسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ویورز آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے بچے صبح سکول جاتے ہیں ان کی وین گاڑی آ جاتی ہے تو فورین ہی بچے بس ہاف سلائس لیں گے انڈا لیں گے اور وہ پھر سکول جاتے ہیں سکے ہوئے ہوتے ہیں ان کا پورا بریکفاسٹ بھی وہ نہیں لے پاتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے وہی ایک پاوڈر کی 1.5 سپون لے لی ہے ساتھ میں نے بنانا 1.5 لے لیا ہے ایک ایپل کو میں نے اچھی طرح پیل کیا اسے کیوز میں کاٹ لیا ساتھ بچوں کی لیے کیونکہ میں بنا رہی ہوں تو ایک گلاس جو ہے میں نے دودھ لے لیا ہے اور ساتھ ہی بچے ویورز اس کے ساتھ میں بچوں کو ایک ایک پوائل کر کے دیتی ہوں اور بچے فوراں سے یہ سمودھی پی کے تو ساتھ چلے جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بس بلینڈر لے لینا ہے اس کے اندر یہ تمام انگیڈنٹس جو ہیں وہ ایٹ کر لینے ہیں اور ویورز اس بات کا خاص خیار رکھئے گا کہ یہ کوئی گرم نہیں ہوتے بچوں بہت انجیٹک فیل کرتے ہیں اور ابھی یہ جو میں نے سوک کیے تھے ابھی اس کے اندر میں یہی ایٹ کروں گی آپ چاہے تو پاودر بھی ایٹ کر سکتے ہیں چاہے تو یہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بچے تھوڑا سا میٹھا پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ شہد کی بھی ایک چمچ ڈال لیں اگر نہیں تو بشک شکر کی ہاف ٹیبل سپون بھی اس کے اندر ایٹ کر لیں اور اب اس سے ہم بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے اب ویورز یہ اچھی طرح بلینڈ ہو چکے ہیں آپ انہیں ہم گلاس میں پور کر لیں گے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ہیلڈی نہیں ہے کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں آپ کو آپ ڈاؤٹ فول ہوں کہ یہ ہیلڈی نہیں ہے یہ اگر بچے ہمارے صبح پی کے جائیں گے تو آپ سوچیں کہ وہ کس قدر اچھا سٹڈیز میں بھی پرفارم کریں گے اب میں بتاتی ہوں کہ میں ویٹ لاؤس کے لیے کون سا ڈرنک پیتی ہوں میں انہیں کس طرح یوز کرتی ہوں جو کہ میرے ویٹ لاؤس کے لیے بھی بہت یوزفول ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایپل لے لیا ون اس کو میں نے پیل نہیں کیا اگر آپ چاہے تو بے شاکہ آپ اسے چھیل لیں پیل کر لیں ساتھ ہی میں نے پالک کے تین سے چار پتے لیے انہیں اچھی طرح واش کر کے میں نے اس طرح کٹ کر لیا ساتھ میں ون بنانا لوں گی اگر آپ چاہے تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں بنانا کو اگر آپ چاہے تو پالک کو بھی سکپ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ درائی فروٹس کا جو میں نے پاودر بنایا تھا اس کی لے لوں گی اور ساتھ ہی ایک گلاس پانی کیونکہ اگر آپ ویٹ لاز کے لیے آپ جننی پہ ہیں تو آپ اس کے لیے آپ پانی یوز کروں گی میں یہاں پہ اب ان تمام انگیڈینٹس کو میں بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی بس آپ اگر آپ کو پھر بھی اگر آپ کو کچھ بھی سکپ کرنا ہے میں یہاں پہ میٹھے کی جگہ پہ تھوڑا سا بنانا ایٹ کر رہی ہوں وہ ایٹ کر لیں اور ویورز اس کے اندر وہی جو میں نے ابھی سوک کیا تھا وہی ڈرائی فروٹس کا جو پاودر ہے وہ میں سارا اس کے اندر ایٹ کر لوں گی اور اب ہم بلینڈر کو چلا کر اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور اس کی کیا ہی زبردست سمودھی بنے گی اب یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں گلاس میں پور کر لیں گے ویورز اسے ہر عمر کی لیڈی لے سکتی ہے جنٹس لے سکتے ہیں ان دونوں سمودھیز کو ہر عمر کی لوگ استعمال کر سکتے ہیں پریگنٹ لیڈیز بھی کر سکتی ہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ کبھی بھی آپ ایسا ہیلڈی بریکفانس لیتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں یا ڈائٹ میں ہم کیا کرتے ہیں صبح وہی سالن انڈا روٹی کھا لی تو باز چی یہ ناشتہ بہت ہے لیکن جتنا آپ کا ہیلڈی ناشتہ ہوگا آپ کا دن اتنا ہی ایکٹیو گزرے گا ہمارے بچوں کے اتنے کاتھ بڑھیں گے ہماری نسلیں اتنی سمریں گی اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں اپنے بچوں کا بہت خیار رکھا کریں ملتی ہوں میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ